اور اس بیچ بڑی خبر بڑی خبر یہ ہے کہ باپو کی سمادھی راجگھاٹ پر کانگریس کو ستیاغرہ کی اجازت نہیں ملی ہے تمام کانگریسی کارکرتہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پرینگا گاندھی بادرہ کی بھی موجود کی ہے ڈلی پولیس نے دھارہ 144 لاغو ہونے کا حوالہ دیا ہے کانون ویبستہ اور ٹرافک میں کھلل کا حوالہ دیا گیا پولیس کی طرف سے راجگھاٹ میں اجازت نہیں ملنے پر اس بیچ کانگریس کا پیان بھی سامنے آ گیا ہے کانگریس نے کہا ہے کہ اب باپو کی سمادھی پر آواز بڑھنے کی کوشش کی گئے راحل گاندھی ماملے میں کانگریس نے آدھے دیجبر میں ستیاغرہ کا اعلان کیا ہے وہی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں سپرنگا گاندھی بادرہ کی بھی موجود کی ہے تمام کانگریسی جو لیڈرز ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کارکرتاؤں کا جمعورہ ہے اور اس بیچ یہ جو خبر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سکرین پر آپ کو بتا دے ٹویٹر پروفائل میں راحل گاندھی نے کیا لکھا ہے اس پر پڑھ کے ہم بتا دیتے ہیں ٹویٹر پروفائل بدل دیا راحل گاندھی نے اور آگے جوڑ دیا ہے اس پر پڑھ کے ہم بتا دیتے ہیں چونکہ ان کو لوگ سبہ سے ایوگی قرار دیا گیا ان کی صدہ ستہ رد کر دی گئی اس کے بعد سے ڈس کالیفائیڈ ایم پی انہوں نے لکھ دیا ہے آشتوش مشرا راجگھاڑ سے ہمارے سمداتہ جر چکے ہیں ہمارے ساتھ آشتوش کون کون سے نیتا کانگریس کی طرف سے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تصویریں کیا کچھ بیان کر رہی ہیں آپ درشگوں کو اپ ڈیٹ کریں کیا راحل گاندھی کی بھی پہنچنے کی سمبھاونا ہے ابھی ابھی تک نے پیہنگا گاندھی پہنچ چکے ہیں اپنے بھائی کے لئے مورچہ انہوں نہیں سمحالا ہے تمام سارے نیتاؤں کی تصویریں دکھائیں اس سے پہلے جو کچھ گھٹنا کرم ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لئے پاون کھیڑا مارے ساتھ جوڑ رہا ہے وہاں آپ کو تصویریں بھی دکھاتے رہیں گے راحل گاندھی نے ابھی ابھی اپنا پروفائل بدل کے لکھ دیا ڈس کالیفائیڈ لیکن وہ آشان بھاشا نہیں انگریزی میں جہاں کہیں پر نکتا کلم کچھ بھی لگتی ہے وہ بھاشا بدل دیتی ہے سنکیت کیا دے رہے ہیں کھیڑا جیو سنکیت آپ اب موڈی جی سے پوچھئے یہ سندیش سیدھا اونی کو ہے اور کارن بھی وہ جانتے ہیں اور نیوارن بھی وہ جانتے ہیں جی پی سی بیٹھا دیجئے جو ہماری شرط ہے ہماری سیدھی شرط ہے ہمارے کچھ سوال ہیں گوتا مدانی پر اس کا جواب دے دیجئے کیوں آپ آسٹریلیا لے گئے وہاں کی سرکار پر دباب ڈال کے ان کو ٹھیکا دلوائیا ساتھ میں ایس بی آئی کے چیئر پرسن کو لے گئے میں اور آپ بینک میں پیسہ لینے جائے ملے گا آپ کو ٹرائے کر لیجئے کیوں شرلنکہ کی سرکار پر دباب ڈالا وہ تو وہیں کے ایک عالی آدھیکاری نے بتایا ہے نا اور گوتا مدانی کو دلوائیا کام جی پی سی کیوں نہیں بیٹھا رہے یہ پیسہ گوتا مدانی کے یہاں بیس ہزار کروڑ کمپنی میں کس کا پیسہ آیا یہی تو ہمارے سوال ہے لائی سی کا ایک ایک بیما دھارک پولیسی دھارک ہم اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم ایس بی آئی کے کھاتا دھارکوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم اس دیش کی لڑائی لڑ رہے ہیں کیا میں کہوں کہ آپ یہی ایک مدہ ہے جس کو لے کر کے آپ کرناٹک سے لے کر کے چوبیس کے چناؤں تک جانی کی تیاری کر چکے یہ سب سے بڑا مدہ ہوگا کانگریس کے لیے یہ مدہ ہر بھارتیہ پر اثر ڈالتا ہے بے روزگاری آپ جتنا پیسہ گوتا مدانی کو دیتے ہو اس کا ایک چوتھائی پیسہ آپ چھوٹے لگو دیوگ والوں کو دے دیجئے کتنا روزگار ملے گا مہنگائی ہو بے روزگاری ہو یہ تمام مدے آپس میں جڑے ہوئے ہیں جو کھرونی کیپٹلزم ہے نا اس سرکار کا جو اپنے دوستوں کے لیے بس پوری سرکار ہے اپنے دوستوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے جان دے دے ایسی سرکار ہے تو اس سے پھر دیش کا نقصان ہوتا وہ آپ کو دیکھی رہا ہے شکریہ پاون کھیڑا جن سے بات کرنے کے لیے آپ کو تصویر دکھائیں راج گھاٹ کے ٹھیک سامنے گاندھی درشن سمارک پر جہاں پر جمعوڑا ہے کانگریس کے نیتاؤں کا تو نیتاؤں میں کون ہے سب سے پہلے پریانکا گاندھی ملکار جن نیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ جو سنکھیا بھل میں کرشنا تیرت کو دیکھ پا رہا ہوں کیسی وینو گوپال کو دیکھ پا رہا ہوں ہریانا جو کماری شیل جا جو ہے وہ بھی یہاں پر ہیں یعنی ہر وہ جو شکتی پردرشن کی بات تھی تو تمام راجیوں کا پرتنی دتو ہے سمبھابنا یہ بھی کہ تھوڑے دیر میں راجستان اور چھتیسگڑ کے جو مکھی منتری ہے وہ بھی یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے ساتھ دیکھیں ایک بات یہ تھی کہ کاریکرتہ یہاں پر آ جانگے اب یہ اتنا نیرو پیسیج ہے راجگھاٹ کے باہد یہ گاندھی جو سمادھی ہے اس کے باہر کا جو علاقہ ہے کہ اس پیسیج میں بہت زیادہ لوگوں کو نہیں لیکن چونکہ جو سانکیتی پدرشن تھا اس کا سندیش دینا تھا اور بہت سارے پولیٹکٹس میں اس طرح کی جو اپٹیس ہوتا وہ سندیش دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ اب ایک طرف راحل گاندھی کا آپ سوشل میڈیا پوست دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک کٹاکش ہے دوسری طرف سڑکوں پر آپ جس مددے کو لے کر کے دیکھ رہے ہیں عدانی کے مددے کو لے کر کے یعنی یہ تو لائن اپ کانگریس نے اپنی تیہ کر لی ہے کہ اب جتنے بھی چناوی چاہے ماملے ہوں یا پھر جب آپ سڑکوں پر لڑیں گے تو وہ مددہ کیا ہوگا وہ لکیر کیا ہوگی اور اسی کو لے کر کے اگر کل سنبھاوت ہے جب آپ دیکھیں گے سنسد میں تو کانگریس کے تمام جو سنسد ہے سنبھاوت ہے وہ کالی پٹیاں لگا کر آپ کو مہا دکھائی پڑ سکتے ہیں